جہنے دوستو میں ادیف حجی فیجیکل ٹیم گوانیر سے آج کے جو میرا ویڈیو ہے اسپیسل ڈائیٹ وہ ڈائیٹ جو آپ کو گراؤنڈ میں آنے سے پہلے مطلب کی ورکاؤنٹ پرو کرنے سے کم سے کم تیس میٹ پہلے آپ کو لینی ہے اس سے پہلے میری ایک ویڈیو آج آپ بمرا چکا ہوں میں جس میں آپ کو سونے سے پہلے جو ڈائیٹ آپ کو لینی ہے جو ساتھ آٹا آئی ٹیم ہوں آپ کو پورا مکس کرنے کے لئے آپ کو ڈائیٹ لیں کی کیونکہ بینہ ڈائیٹ کے دوستو دھوڑ نہیں ہو سکتی آپ کے ذکر کی تیاری کر رہے ہو ورکاؤنٹ کر رہے ہو آدمی کا اس ورکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے جس پرکار سے ایک اچھی پرکار سے ایک اسپیسل ڈائیٹ لینے کی اسپیسل ڈائیٹ آپ کو پوچھتے رہے ہو تو بہترتا ہوں پھر بھی کافی لوگوں کے پھون آئے میں پاس اسپیس پہل آپ کو ورکاؤنٹ سے پہلے سرم کیا کھائیں کیسا کیا کریں تو میں آپ کو جاتا ہوں ایک اسپیسل ڈائیٹ ڈائیٹ وہ ایسی جس میں کمر درد ہیں گھٹنے کے درد ہیں آپ اس ڈائیٹ کو یوز کرو گے آپ دیکھو تین دن بعد ہی آپ کی بوڈی میں ایک بہت زیادہ پاور آئے گی آپ کو اور یہ ڈائیٹ دیوری نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جیسے کہ بڑے بجو لوگوں کو بھی آپ یہ ڈائیٹ کو آپ دے شکتے ہو یہ ڈائیٹ آپ کو کہہ کرنے یہ مندرہ دن ہی لینے نہیں ہے آپ کو 15 دن گعوم میں آنے سے پہلے آپ کو کہہ کرنا ہے بہت سیمپل اور گھرمی دیکھت بہت زیادہ ہے کھنچانی سمیں دوستو آپ کو کہنا ہے ڈائیٹ میں آنے سے پہلے آپ کو continue 15 دن آپ دیس سے چالے چالیس مٹ پہلے تو دوستو اس پہلے آپ کو کہنا ہے یہ ڈائیٹ آپ نے لے لیے گا بہت سمپل سی ڈائیٹ ہے اور ڈائیٹ میں آپ کو لینا کیا کیا ہے دھان لگنا آپ کو لینا ہے گھی گھی دیسی دیسی گھی ہونا چیز ہے یعنی کہ ڈپو گھی لے گیا آپ دیسی کی روچی ہے اور گائے کا گھی روچی ہے ہو سکی گائے کا دو دو اور بھیس کا گھی بھی ہے تو چلے گا ہو سکیلے کہ آپ ضروری ہے ہو سکے تو آپ گائے کا گھی آپ یوز کریں یہ چمچ آپ کو کہنا یہ گھی لینے سکے پری دکان پر آرام سے ملا جاتا ہے خس کس آپ بتاؤ خس کس قرآنے کے دکان پہ بھی ملا جاتا ہی گا ایک چمچ ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ1 سکون ہے تو آپ چمچ کرتا ہے خس کس مخارج components 510 Dean ہیں آپ کو آپ کیا چمچٹ دولتا ہے ایک گلاس دودھ گائے کا دودھ ہوئی لو جا جب جوڑی ہے گائے کا دودھ لیا جائے اگر گائے کا دودھ نہیں لیا تو بھیس کا بھی چلے گا لیکن ہو سکے گائے کا دودھ لو کی گائے کا دودھ بہت اچھا رہتا ہے گا آپ کو دودھ لینا آئے گا اور سامنے نا کم مصری جو بھیس لیا جو مندر میں چڑھاتے ہو مصری نہیں جو دھاگے والی مصری ہو جی دیسی مصری ہوتی ہے وہ سواس کے لیے سواس کے لیے مصری لیے ہے آپ کو اگر آپ کو مصر نہیں ملتی ہے تو جب جب ہی ہے آپ مصر نہیں بھی لے سکتے ہوگی آپ ان کا سکتے ہو بسائے ایٹم کا اگر آپ کو سواس دکھتے ہیں تو آپ مصر لیں چین کا یوز بلکل نہ کریں یا دھنٹ نہ ہو سکتے ہیں تو کچھ ملیں گے آپ کو ملانا کیا سا ہے آپ کو سلو آنچ پہ کہہ کرنا ہے صوبہ صوبہ کرنا ہے صوبہ 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 ہی ہے آپ کو دیو رکھتے ہیں جیس کو اور کیا کرنا ہے ایک پتیری لینے ہے اس میں ایک چمچ جگہ کرنا ہے آپ کو گھی ڈالنا ہے پہلے آپ کو جیسے گھی ڈالنے کے بعد آپ کو خسکر ڈالنا ہے خسکر جیسے ہی ڈال ہونے لگے جائر ایٹھا دوستو اگر گیس جانا تیز کر دی تو خسکر طور پر دو سے تین چار سیکنڈ میں تکھسکر جل جائے گی تو کیا کرنا آپ کو صرف خسکر ڈالنے کے بعد دودھ ڈالنا آپ کو دودھ ڈالنا ڈالنا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اپنے آٹھ سے دس مکھانے ڈال دے رہے گے اور سوات کے انسان جتنی بھی آپ کو لگتا ہے جتنے بھی آپ کو مکر آپ کو ڈیوز کرتے ہو اپنی کیا کرنا ہے آپ کو میسٹری ڈال لیے گی اور دودھ کو بوائل کرنا ہے والنا ہے گا دودھ کو تین بار آپ کے حد ہو جائے نا بوائل ہونا چاہیے تین بار جاتے ہیں تو تین بار دودھ جاؤنا چاہیے بوائل ہونا چاہیے دودھ کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد دودھ کو کیا کرنا ہے اتار لینا ہے اور چھاننا نہیں ہے اس کو اپنے گلاس میں لے کے آپ اگرانا اس کو اس کو پی لے اس کو بلکل گنگنا ہو جائے گنگنا دودھ کو پی لے اور آرام سے پینے کے بعد آپ ورکاؤنٹ کم سے کم تیس منٹ بعد آپ اسٹارٹ کرو دودھ کو اس کا بہت فائدہ ہوتا دوستو اس لیے آپ اس کو دودھ کو آج صحیح ہی آپ سٹارٹ کر دیں اگر اور بھی کوئی اگر آپ کو لگتا ہے ڈائیٹ کے معاملے کو جود پڑتا ہے تو آپ میرے پاس چاہے ہون کر سمپر کر سکتے ہو یہ نمبر ہے سی ون نائن سی ون فور سیکس نائن تھری فائی ون ایٹ پہ آپ کے ساتھ مجھے اور بھی کر سکتے ہو میں ہمیسے ہی آپ کو ڈھاؤں ہوا اگر یہ آپ کو اچھا لگے اس کو شیئر پکا کریں لائک پکا کریں اگر ابھی تک آپ نے اگر میرا کرنے کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کیوں آنے والے سمیمی کی ورکاؤٹ ابھی کیا ہے بارس کا مو سموچ ورکاؤٹ بڑھنے والا ہے تو میرے ویڈیو چاہے ہیں آپ پہ پہ پہنچ سکیں اس لیے ضرورت جہن دوستو